بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ کی طرح فٹ پارٹ ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ بہت خوش رکھے خوش و قرم رکھے اپنی فاظت میں رکھے آمین اچھا جو میں آج رشتہ لے کے حاضر ہوئی ہوں آپ کے خدمت میں ماشاء اللہ سے بہت پیاری بہنیں ہماری بائیس سال ان کی عمر ہے لیکن ماریا ان کا نام ہے لیکن بچاری بہت دکھی ہیں مجھے بہت دکھ ہوا بہت افسوس ہوا جب مجھے ان کے بارے میں بتا چلا پتھان فیملی سے ہیں پتھان ہیں ان کی ایک شادی پہلے ہو چکی ہے جی یہ سب بائیس سال کی ہیں اور ان کی ایک شادی پہلے ہو چکی ہے سترہ سال کی جب یہ تھی تو ان کے بھائی نے ان کی زبدستی شادی کی تھی اور وہ بھی پانچ لاکے عوض کی تھی تو پانچ لاکھ میں بھائی نے اس کی شادی کر دی اور اس کے بعد روڑ کے پوچھا بھی نہیں اور کہیں دور اس کی شادی کی کے ویے واپس اپنی فیملی میں بھی نہیں جا پائیں تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ایک پہلے تو یہ ان کے ساتھ برا ہوا اس کے ساتھ دو سال کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں تو بچاری بیوہ ہو گئی یعنی کہ سترہ سال کی عمر میں شادی ہوئی انیس سال کی عمر میں یہ بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد اتنے معصومانہ بچپن ہوتا ہے بچ بندہ چھوٹی عمر میں تو کیا اتنی مطبوع کیا کرے گا لیکن ظالم لوگوں کو بس احساس نہیں ہوتا تو پھر اس کی ساس نے اسے گھر سے نکال دیا کہ جب ان کا بیٹا بھی نہیں رہا تو پھر وہ اس کو رکھے جا کریں گی تو اس کے بعد یہ بہت پریشان ہوئی کہ کہاں جائیں تو پھر جو اس کے شوہر کی خالہ تھی اس نے اپنے گھر میں پناہ دی اس کو اور اب تب سے اب تک وہ تین سار سے وہی پہ رہائش پسیر ہیں تو اب وہ خالہ بھی چاہتی ہیں کہ ان کی کسی اچھی جگہ پہ اس کو بیا دیں اس کی شادی کر دیں تو یہ خود کہتی ہیں ماریا کے جہاں پہ بھی ان کی شادی ہوگی جو ان کو اپنائے گا وہ ساری زندگی غلاموں کی طرح رہیں گی اور خدمت کریں گی پہنچ جادا کیونکہ بچاری لاچار ہے مجبور ہے کوئی سہارا نہیں ہے کوئی آثرا نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کا آثرا ہے بے شاد وہ سب سے بڑا آثرا ہے وہی سہارا بنائے گا وصیلہ بنائے گا تو اگر ان کے لئے کوئی ہے انٹرسٹڈ ہے تو ضرور ان سے رابطہ کریں کیونکہ ایسے ہی لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو اور مجھے بھی بہت خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے وصیلے سے ان کے لئے کوئی آثرا بن گیا تو امید ہے کہ آج کرشتہ آپ کو پسند آیا ہوگا اجازے دیجئے اللہ حافظ